بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نظم خان عبدالغنی خان نے شہید ڈاکٹر خان صاحب کے لیے لکھی تھی مرسیہ ہے بنیادی طور سے ڈاکٹر خان صاحب خان عبدالغفار خان کے بڑے بھائی تھے اٹھارہ سو تریاسی میں پیدا ہوئے تھے انیس سو اٹھاون میں شہید ہوئے یہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے اور بومبے میں گرانٹس میڈیکل کالج سے انہوں نے میڈیکل کی ڈگری لی تھی پھر انگلینڈ سے انہوں نے سپیشلائزیشن کی تھی اس تصویر میں ڈاکٹر خان صاحب خان عبدالولی خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے دائن طرف خان عبدالغفار خان کھڑے ہیں اور خان عبدالغفار خان کے ساتھ خان عبدالغنی خان کھڑے ہیں یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک نسخہ ہے یہ بریٹش میڈیکل سروس میں آرمی میں انہوں نے انرولمنٹ کی وہاں پہ کمیشن حاصل کیا لیکن کچھ اختلافات کی وجہ سے جب وزیرستان میں آپریشن ہو رہا تھا تو انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا اور پھر پریکٹیکل پولٹکس میں عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اس تصویر میں خان عبدالغفار خان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر خان صاحب کچھ آہ جو بہت ساری کتابوں میں ذکر ہے ڈاکٹر خان صاحب کے اصل نام کا کہ خان عبدالجبار خان ان کا نام تھا لیکن کچھ معرخین بلکہ زیادہ معرخین اس سے اختلاف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ہی ان کا اصل نام تھا ڈاکٹر خان صاحب خیبر پختونخواہ موجودہ جو اس وقت نورت ویسٹ فرنٹیر پروونس یعنی شمال مغربی سرحدی صوبہ کہلاتا تھا اس کے وزیر اعلی رہے نائنٹین تھرٹی سکس تھرٹی سیون کے الیکشن انہوں نے جیتے نائنٹین تھرٹی نائن میں ورل وار ٹو میں انہوں نے اختلاف کی وجہ سے ریزائن کیا حکومت برطانیہ کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی پھر انیس سو پینتالیس اور چھالیس کے جو الیکشنز ہوئے اس میں پھر وہ اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے آئے اور انہوں نے حکومت بنائی جو نائنٹین فورٹی سیون تک قائم رہی قیام پاکستان کے بعد ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور پھر نائنٹین فیفٹی فور میں محمد علی بوگرا کی جو کابینہ بنی اس میں مواصلات کے وزیر بنے پھر نائنٹین فیفٹی سکس میں جب ون یونٹ کا قیام ہوا یعنی جو موجودہ پاکستان کے چار صوبے تھے اس وقت خیبر پختون خواہ اس وقت انڈبل ایف پی کہتے تھے جس کو نورت ویسٹ فرنٹیر پروونس یا شمال مغربی سرحدی صوبہ اور سین اور بلوچستان ان چاروں صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا اور اس کو مغربی پاکستان کہتے تھے ون یونٹ اور دوسری طرف ایسٹ پاکستان تھا مشرقی پاکستان تو یہ اس کے وزیر اعلیٰ تھے لیکن نائنٹین فیفٹی ایٹ نو مئی انیس سو اٹھاون میں ان کو شہید کر دیا گیا ان کی ساتویں برسی پر خان عبدالغنی خان نے ان کے لیے ایک مرسیہ لکھا وہ یوں ہے بہرام بابا بچیا بہرام خان خان عبدالغفار خان اور ڈاکٹر خان صاحب کے والد تھے تو غنی خان کہتے ہیں کہ بہرام بابا کے بیٹے ستاپ وینوں کے نرتوب وہ تمہارے خون میں مردانگی تھی پزیگر کے دکام وینہ یوسور اور یولیون توب وہ تمہارے جگر میں قوم کا خون تھا آگ تھی اور ایک جنون تھا پختونوں کی عزت کے لیے تم نے اپنے سر کی قربانی دی اپنی جان کی قربانی دی تم بابا بھی تھے اور تم دوست بھی تھے تمہاری شخصیت عجیب تھی زرزلمی بتر قربان کڑمدہ سے مست بڑا توب ہو ہزاروں جوانوں کو میں تمہارے بڑھاپے پہ قربان کر دوں پاک زڑگے دے دہ معشوم ہو تمہارا پاک دل معشوم کی تنا تھا بچے کی تنا تھا تالہ ندر تلچلونا تمہیں نہیں آتی تھیں چال بازیاں ننگ پختو تور غیرت و کاکاستا دباغ گلونا عزت پشتو بہادری اور غیرت تمہارے باغ کے پھول تھے دہرچا بدبہ بخلتا زڑ دریاب دے درحمت وہ ہر کسی کی پرائی کو تو بخش دیتا تھا اور تیرا دل دریاب تھا دریا تھا غیمت کا پسور اور کے بخندلتا دمرمست شجاعت وہ سرخ آگ میں تن ہستا رہتا تھا مسکراتا رہتا تھا اتنی تمہاری شجاعت کی مستی تھی بادشاہی او ملنگے کے تمہاری بادشاہی میں ملنگی تھی فقیری تھی اور ایسی تمہاری عادتیں تھیں ایسی تمہاری خسلتیں تھیں تخت غرور تاکرہ نوست کہ تخت کی وجہ سے تیرے دل میں غرور پیدا نہ ہوا او ایرے درت دولت ہو اور دولت تمہارے سامنے راکھ تھی زور زور نہ دے اور دے طاقت نہیں ہے بلکہ ایک آگ ہے آگ ہے طاقت نہیں ہے آگ ہے آگ ہے یہ ملکوں کو بھی جلا دیتی ہے اور یہ دلوں کو بھی جلا دیتی ہے تا دا زور دے زان غلام کو تم نے اس طاقت کو اپنا غلام کیا پے قول دے خدمت ہونا اور طاقت کی وجہ سے تم خدمتیں کرتے تھے لوگوں کی جب ازدر مخا مخشوم لیونے او پریشانا جب میں تیرے سامنے آتا تھا پاگلوں کی طرح اور پریشان پخپل خود پخپل احساس او پخپل جوند باندستو مانا پشمان ہوتا تھا میں اپنی خودی پر اپنے احساس پر اور اپنی زندگی پر ستاشنے سترگ بمسکشوے تیری سبز یا نیلی آنکھیں شنے دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے گرین اور بلو کیلئے پشتوں میں ستاشنے سترگ بمسکشوے وے ولے پہلوانا تمہاری نیلی آنکھیں مسکرہ اٹھتی تھیں اور کہتے تھے کیا ہوا پہلوان بچے حص کے قرار نشتا بیٹا کسی چیز میں قرار نہیں ہے دا اخپل درد دا اخپل ازانا تمہارے اپنے درد سے تمہیں سکون نہیں ملے گا اور تم اپنے آپ سے بھی پریشان رہو گے دا یو غورہ بل تا دانگے ایک آگ سے تم دوسری آگ میں چھلانگ مارتے ہو ایک آگ سے تم دوسری آگ میں چھلانگ مارتے ہو سمندر تا دا توفانا سمندر میں چھلانگ مارتے ہو توفان سے بچنے کے لئے بچے ستا سر کے جوہر دے بیٹا تمہارے سر میں جوہر ہے قابلیت کا تہیرے جوڑے دزانا اور تم راکھ بنا رہے ہو اپنے آپ کو کہ ہزار بدے جڑلزڑا پٹوہ بدے زمانا اور تیرا دل ہزار دفعہ روتا رہتا تھا لیکن تو مجھ سے چھپاتا تھا اپنی تکالیف اپنی پریشانیاں ماتتل مسکے کا کاوے ماتتل مسکے کا کاوے میناناک و مہربانا میرے لئے تم ہمیشہ مسکراتے ہوئے انکل تھے چچا تھے اتایا تھے میناناک و مہربانا محبت کرنے والے اور مہربان نشتہ نبرا پیداشی پختنوں کے داسترنا نہیں ہیں اور نہ پیدا ہو سکیں گے پشتونوں میں ایسے تایا یا ایسے انکلز کاش چی تدل تک ناستوے کاش کہ تُو ادھر بیٹھا ہوتا مخکو لول دے قدمونا اور میں تیرے قدم چونتا رہتا خطا لوے دربار لے یوڑا دخپل سوی زڑا غمونا لیکن تُو بڑے دربار پہ لے گیا ہے اپنے دل کے غم دا وطن دا ننگ جنگونا وطن کی عزت کی جنگیں لٹا تھا دا پختون دا شان خوبونا اور پشتونوں کی شان کی خواب دیکھتا تھا وہ چکلہ را پیادشی اس ترگنا وینہ میں جاڑی لیکن جب تُو یاد آتا ہے تو میری آنکھیں نہیں بلکہ میرا خون روتا ہے خوبندہ زوئے دا ارمان دے لیکن انسان ارمان سے نکلا ہے تلورک شوے جانان غاری ہمیشہ اپنے کھوئے ہوئے محبوب کو ڈھونڈتا ہے میں اگر روتا ہوں تو نیچرل ہے کہ تیرا بیٹا ہوں تول خواران در پس جاڑی سارے خوار لوگ سارے پریشان حال لوگ تیرے پیچھے روتے ہیں سارے پریشان لوگ تیرے پیچھے روتے ہیں تیرے انصاف پہ فخر کریں گے اس کی تعریف کریں گے تیری عزت کی تعریف کریں گے پختون جہاں بھی کھڑے ہوں پشتون جہاں بھی کھڑے ہوں کہ تُو نے اپنے خون سے پشتونوں کی عزت کے جام کو بھرا استاد پاکی وینے ساس کی سرگلونا سرورونا دہر نر پختن پزڑکی دیو اور وہی ٹوپونا تیری پاک تیرے پاک لہو سے ٹپک رہا ہے تیرے پاک لہو سے ٹپک رہے ہیں خوبصورت سرخ پھول اور سرخ آگ دہر نر پختن پزڑکی ہر غیرت مند پختون کے دل میں ایک آگ ہے جو چھلانگیں مار رہی ہے مارا وڑی تالا ندی مارا وڑی تالا ندی مارا وڑی تالا ندی در امبیلو امیلونا دہ جنت بلبلان سکئی دہ دنیا دہ باغ گلونا میں تیرے لیے امبیل کے ہار نہیں لے کر آیا کیونکہ جنت کے جو بلبل ہوتے ہیں ان کو اس دنیا کی پھولوں کی کیا اہمیت ہے ان کے سامنے مارا وڑی تالا ندی در امبیلو امیلونا دہ جنت بلبلان سکئی دہ دنیا دہ باغ گلونا دہ جنت مارا وڑی تالا ندی در امبیلو امیلونا دہ جنت بلبلان سکئی دہ دنیا دہ باغ گلونا پھر اسی نظم کے کچھ شیر ایک اور نظم ہے شہید جس پہ انہوں نے لکھا ہے آخری اے شہیدہ اے عاشقہ اے بچیہ دہ منصور اے شہید اے عاشق اے منصور کے بیٹے پخندہ جانان للاڑے ڈوب دریاب کشوی دہ نور مسکراتے ہوئے اپنے محبوب کے ساتھ مسکراتے ہوئے تم اپنے محبوب کے پاس چلے گئے اور نور کے دریاء میں ڈوب گئے نادانان در پس جاری ما شمان در تمجنن ہوئی نادان لوگ رو رہے ہیں اور چھوٹے بچے تجھے مجنون کہہ رہے ہیں لے ونے در تپسخی گی اے ایرے دکوہتور اے کوہتور کی آکھ اے کوہتور کی راکھ یہ پاگل تو تیرے سے انسپائر ہو رہا ہے اور جیلس ہو رہا ہے ننگیالہ سر دے ور کو دیار خپو کی دلوگے کو اے عزت مند شخص تو نے اپنا سر قربان کر دیا اور اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا اس یہ گورا مسکیس ترگے کو لڑکے دا غرور اب دیکھتا رہے اپنے محبوب کی مسکراتی ہوئی آنکھیں جو فخر کر رہی ہیں تیری شخصیت پر تیری قربانی پر تیری شہادت پر مارا وڑے تال ندی دسرو گلو مارا وڑے تال ندی دسرو گلو مارا وڑے تال ندی مارا وڑے تال ندی دسرو گلو امیلونا میں سرخ پھولوں کے ہار نہیں لے کر آیا تیرے پاس دا جانا دا جنت بلبلان سکئی دا دنیا دا باغ گلونا جنت کے بلبلوں کو اس دنیا کے باغ کے پھولوں سے کیا غرص تاکڑی خپلے سترگ خاورے تاکڑی خپلے سترگ خاورے تاکڑی خپلے سترگ خاورے چزما پر شروخانہ تُو نے اپنی آنکھوں کو مٹی میں بدل دیا اس لیے کہ میری آنکھیں روشن ہوں تاکہ سرزماد درد برا یوڑتر آسمانہ تُو نے میرا قصہ درد آسمان تک پہنچا دیا ستاد وینے ساس کے ساس کے چتا نوے اکڑا در ستاد وینے ساس کے ساس کے چتا تو اکڑا درمانہ ما نسڑے دیوے بلیگی پکو سکے در جانان ما تسرے دیوے بلیگی ستاد وینے ساس کے ساس کے چتا تو اکڑا درمانہ کترہ کترہ خون جو تُو نے اپنے آرمانوں کا بہایا ما تسرے دیوے بلیگی پکو سکے در جانان وہ اپنے محبوب کی گلی میں مر لیے خوبصورت دیوں کی تنہ جل رہے ہیں وہ کترے د دنیا تاجونہ زارشاہ ستاد بخت ستاد شانہ تیری شان اور تیرے بخت پہ دنیا کے تاج سب قربان د لیلہ پزنگن پروتیے د مجنون سیرے گریوانہ اپنی لیلہ کے ساتھ تُو ہے مجنون کی طرح اور گریبان چاک مارا وڑی تالن دی درام بیلو امیلونا د جنت بلبلان سکئی د دنیا د باغ گلونا میں نہیں لے کر آیا تیرے لیے سرخ پھول میں نہیں لے کر آیا تیرے لیے سرخ پھولوں کے ہار کیونکہ جنت کے بلبل کیونکہ بلبل کیونکہ جنت کے بلبلوں کو جنت کے جنت کے بلبل اس دنیا کے پھولوں سے کیا غرض رکھتے ہیں جنت بید بید مجھنی